پیدا کرتے ہیں ہم بار بار انہیں کہتے ہیں کہ جی کہ بات کریں ملک کے لیے ہم کہتے ہیں نا یہ بتائیں گے جب ہم بل بیٹھیں گے تو یہ اپنا نسخہ کیمیا بتائیں گے کہ چار سال ہم نے یہ کیا ہے اب تم یہ کرو تاکہ وہ غلطی ہے نہ دور آئی جائیں بات نہیں کرتے ہم سے آپ کہتے ہیں جی کہ وہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی آپ مجھے نہیں پتا کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی کیا زمانت دے گی ہمیں اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے یہ فارٹی فائی پہ آئی ہوئی ہے یا یہ سارے کے سارے چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی پھر اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ پاکیزہ ہو گئے پھر ہم بات بھی کر لیں گے تو یہ جو تضادات ہیں ان میں سے نکلنا ہو گیا ان کو پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں اور باہر ان ان پارٹیوں سے ملیں جن کے ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں ان کی جو حکومت آئی تھی ہمیں بہت اعتراضات تھے کیا وہ فیر الیکشن تھے کیا آٹی ایس فیر نہیں کر دیا گیا تھا آٹھ مجھے اس کی جان اس کی گردن کس نے دبوچ لی تھی اور اس کے نتائج ہم نے مانے ہم نے اپنے کردار ادا کیا ہم نے ر اٹھ کے بڑا مصبت کردار ادا کیا اور اس وقت تک کیا جب تک ان کی مجارتی ختم نہیں ہوگی یہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور باہر بھی کریں یہ تضادات سے ان کو نکلنا پڑے گا اور تضادات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملکی مفاد کی اپنی انٹرپیٹیشن چھوڑ دیں ملکی مفاد وہ نہیں ہے جو صرف ان کے دماغ میں آتا ہے ملکی مفاد کے امین ہم بھی ہیں آج اگ کے دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے نارے لگاؤ گے کہ پاکستان کو پیسے نہ دو ہم نے تو یہ نہیں کیا نا اور ہمارے اوپر بھی بڑے ستم ہوئے ہیں نوال شریف کے اوپر بھی ہوئے زرداری صاحب کا پورا قبیلہ بینظیر شہید ہو گئی بٹلو صاحب پانسی چڑ گئے کسی نے وہ نو مائے نہیں کیا ہے کسی نے دو سو چونسٹھ مقامات پہ حملے نہیں کیے کسی نے جا کے تنسیبات نہیں جلائی کسی نے جیو جو کو نشانہ نہیں بنایا کسی نے کور کمانڈر کا گ نہیں جلایا ہے آج آپ کہتے ہیں جی یہ فوج کا فلیگ فالس فلیگ آپریشن تھا مطلب ہے کہ یہ یہ کونسی سیاست ہے